آسوالیکم جی آکیف شہزاد بسال کینگ مارکیٹس ہیں جیسا کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوگیا ویڈیو بنانے کا ہم پروڈجیکٹ سے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں ان کی ڈیویلپنٹ دکھاتے ہیں جو بوکنگ کر رہے ہیں جن پروڈجیکٹ سے اس کے بارے میں جو جو انفرمیشن لے آتی ہے ہمارے پاس وہ ہم اپنے کلائنٹ سکھ لے کے آتے ہیں جن لوگوں نے میرا چینل سسکرائب کیا گا ان تک تو ویڈیو ٹائم سے پہنچ جاتی ہے جن لوگوں نے نہیں کہ وہ میرا چینل سسکرائب کر رہے ہیں تاکہ ٹائم پر آپ تک ویڈیو پہنچتی رہے آج ہم پروڈجیکٹ جو پہلے ڈیل کر رہے ہیں جو انسٹالمنٹ پہ ان کی ویڈیو زیادہ رام بناتے ہیں لیکن آج ہم ایسا ویڈیو بنائیں گے جو مکمل ڈیویل پہ وہاں پہ الحمدللہ رہشیں بہت زیادہ رہشیں بن چکی ہیں اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ بہت زبردست ہے جانا پہچانا ہے کوئی یہ نہیں کہ نئی بات نہیں ہے جانا پہچانا پرجیکشن جنرلی سے اس کے بارے میں ہم سب کو استفاہ ریٹس اپ ڈیٹ کر دیں اور اس کے بارے میں جو ڈیولپنٹ ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ کس لیول کی ڈیولپنٹ ہے تو اس کی جو لوکیشن ہے بالکل ائرپورٹ کے پاس ہے ٹاپ سیٹی اس کا نام ہے آپ سب کو پتہ یہ ٹاپ سیٹی سب کا جانا پہچانا پرجیکٹ ہے اور شروع شروع میں جب لوگوں نے لیا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنے کا پلال دیا اور کتنے کا بیچا اس طرح کا جو اپنا شعب ہے اس کے اندر لوگوں نے کتنا پیسہ کمارا کتنا فائدہ ہوتا ہے جو لوگ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں اس کو تھوڑا ٹائم کے لیے روکتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے اصل میں مسئلہ کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کو پلاٹ لیتے ہیں کہ اتنی انویسٹ نہیں کرتے جتنا زیادہ وہ سوچتے ہیں کہ میں پرافٹ ہو اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں جو آپ کو پراپر ایک ٹائم دیا گیا انسٹالمنٹ کلیر کریں جیسے لوگ ایک انسٹالمنٹ کلیر کر رہے کے اس پراسے میں جاتے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور جو لوگ کانٹینو اپنی انسٹالمنٹ دیتے ہیں پروجیکٹ کے ساتھ پھر ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا بھی ہے آپ پیچھلے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جن لوگوں نے کہا اس طرح ٹاپ سٹی کی بھی سٹوری ہے جن لوگوں نے پہلے پلاٹ لیا کچھ کو نقصان ہوگا کچھ اس کو فائدہ ہوگا لیکن جو لوگ ٹاپ سٹی میں ٹکے رہے جن لوگوں نے اپنے پلاٹ نہیں سیل کی ان کو فائدہ ہوگا اور بہت اچھا فائدہ ہوا ان کو مارجن جتنا ان کی ذہن میں تھا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو آپ کے ریٹس چل رہے ہیں وہ آپ کو بتاؤں کہ پانچ مرلے کا پلاٹ جو ہے آپ کا نان پوزیشن وہ آپ کا ستر سی اسی لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا پلاٹ ہے تو دیکھے کہ اس کے ریٹ کہاں سے سٹارٹ ہوگا تھا تیس پہ تیس لاکھ سے سٹارٹ ہوگا تھا پانچ مرلے کی فائل تھی ریٹس کیسے اوپر جا ہوا اس وقت وہاں پہ آپ کا ستر سے اسی لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا پلاٹ ہے اور اس میں سائز ہیں آپ کا پانچ مرلہ دس مرلہ اور کنال یہ تین ہی سائز ہیں تو انتہائی خوبصورت لوگیشن ہے اس کی ڈیویلپمنٹ اس کے دیکھیں آپ آپ کو ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ٹاپ سیڈی کس لیول کا پرجیکٹ ہے اور وہاں پہ ایک مزدار پرجہ میں آپ کو چیز بتاؤں کہ وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی ہائی رائز بیلڈنگ اس میں بن رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا جو اس کے مالک ہیں کمر مویز خان انہوں نے اپنا پرجیکٹ ایک وہاں پہ بنانا شروع کر دیا جس کے دو ٹاور بن چکی ہیں تو اس کا نام بھی ہم انشاءاللہ منشن کر دیں کے ساتھ اس کا ریٹ بھی منشن کر دیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کتنے ہائی لیول کا وہ پرجیکٹ ہے ٹھیک ہے باقی کمر مویز خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں میرے خیال سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ایک برینڈ ہے اور انہوں نے جو پرجیکٹ منایا ہے وہ بھی ایک برینڈ ہے تو جو اس میں آپ کے ریٹ ہے آپ کا عیق بلاک میں اے او ڈی میں آپ کا دس مرل ہے اے او ڈی میں آپ کا دس مرل ہے ایک کروڑ ستر سے ایک اسی تک اس کا ریٹ ہے اس کے بعد آپ کا سائز آ جاتا ہے جی آہ کنال جس کو بیس مرلہ کہتے ہیں وہ آپ کا سائز ہے بی اور سی کے اندر آپ کا جو ہے وہ کنال ہے کنال کا آپ کا ریٹ ہے دو کروڑ چالیس لاک سے لے کر دو کروڑ ستر تک لوکیشن کے حساب سے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جن لوگوں نے یہ شروع میں لیے تھے کوئی اتنا پرانہ ہی نہیں گیا دوزار دو تین میں یہ پروڈیکٹس ہوا تھا کوئی اتنے سال بھی نہیں گزر گیا کہ بڑے سال گزر گئے ابیس بیس سال گزر ہی جن لوگوں نے لیے تھے یا جن لوگوں نے investment کیا تھا لوگوں نے بعد میں کیا تھا شروع میں جن لوگوں نے کیا تھا ان کو تھوڑا profit ہوا تھا کیونکہ انہوں نے جلدہی بیٹ گیا جلدی نکل کے پھر خردہ کچھ اس پر مجھے بھی آیا سارا کچھ ہے لیکن یہ اس وقت الحمدللہ پورا پروجیکٹ سٹیبل ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے ڈویلپیٹ ہو چکے کم از کم اس کے اندر جو گھار اس وقت بن چکے ہیں وہ میرے خیال سے تو کونٹ نہیں بندہ کر سکتا کیونکہ زیادہ گھار بن چکے ہیں باقی اس کی انٹری جو ہے ایکزٹ جو ہے ائرپورٹ روڈ پہ آپ کا مین کشمیر آئی ویپس کی لوکیشن ہے ائرپورٹ پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دو سے تین میرے لگتے ہیں باقی اس کے اندر جو ہے کمرشل کمرشل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کسی بھی پروجیکٹ ہے میں آپ کو پتا تھا کہ ریڈ کیا ڈی کاؤنٹ ہوتی ہے کمرشل کمرشل ایکٹیوٹی اس میں اندر بہت زیادہ ہے ہائی ریز بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے کشمیر آئی ویس سے گزریں گے اور آپ موٹروے سے گزریں گے آپ کو سارے اس کے اندر جو اس کے ہائی ریز ہیں وہ بلڈنگ آپ کو نظر ہے اور بلکل موٹروے کے ساتھ ہے موٹروے کے نظارے اور انٹرچنج کے سامنے بلکل سامنے کشمیر آئی ویسا ائرپورٹ آپ کی ریایش اگر اس کے اندر ہے تو آپ کے اسلامباد کیا پاکستان میں کہیں پہ بھی جاننا ہو ایک منٹ کے بعد آپ موٹروے پہ ٹریول کر سکتے ہیں تو اس کی ریٹ میں ایک دوبارہ آپ کو بتاتا چلو پانچ مرلے کا آپ کا ستر لاکھ سے لے کر اسی لاکھ تک ہے اور جو آپ کا دس مرلے کا ایک کروڑا ستر لاکھ سے ایک کروڑا سی تک نوے تک بھی پلوٹ ہے اور جو کنال کا پلوٹ ہے آپ کا وہ آپ کا دو چالیس سے لے کر دو ستر تک ہے لوکیشن کی حساب سے پلوٹ ہے انتہائی اچھی لوکیشن ہے اس میں پلوٹ خریدنے کے لیے ہمارا آفیس وزر کر سکتے ہیں سکرین پہ دیئے گئے نمبر جو ان پر آپ تک کر سکتے ہیں انشاءاللہ پراپر آپ کو وزر کروا کے آپ کی فائل بنوا کے ڈیلیور کروا کے ہمارا کام ہوتا ہے ڈیل کروانا اور انشاءاللہ وہ پوری فیر ڈیل کوشش کریں گے کہ آپ کی کو جو بھی آپ پلوٹ دیں اس میں آپ کی اچھا فائدہ ہو یہی ہماری دعا بھی ہوتی ہے اور ہمارا کام بھی سے جزلتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پلوٹ ہم اپنے کلائنٹس کو لے کے دیں اس میں ان کو فائدہ ہو آکر شداد بسال کے انگ مارکیٹنگ سے